شیرز کل آپ سے جب دوسری بات پوچھا گیا کہ جن ہے یا جادو کیسے پتہ چلے گا آپ نے مزاد میں جواب دیا کہ اگر میں بتا دوں گا تو راکوں کا کیا ہوگا یہ بتا کہ میں راکوں کے پیٹ پل آتھ تھوڑی ماروں گا اس بات کو کچھ نہ سمجھ لوگ یوں ہی پھیلا رہے ہیں جیسے آپ سچ کہہ رہے تھے آپ معذر سے ان کی ذہن کو اس بات سے ساپ کر دیں جاتا لگا میرے بھائی اس میں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا ایک اصول ہے کہ مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ صرف صرف ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا ہے یقین جانے ان بیماریوں میں نظر کے علاوہ جادو اور جن کی جس کو بیماری حقیقت میں نہ بھی ہو تو بتا دی جائے تو اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے لوگ کہتے ہیں نا مجھے بتاؤ تو پھر میں اگر بات اوقات نا غصے میں آ کر اس کو صحیح چیز بتا دیتا ہوں اس کو صحیح کیا بھی دیتا ہوں کہ اب تجھے جہاں سے مرضی علاج کرالو کیونے کیوں یہاں بتانے والے زیادہ ہیں ایک بندہ تمہیں کہتا ہے بھائی کتہ تیرا کان لے گیا اوہ ظالم کان کو تو دیکھ ہے کتے کے پیشے بھاگنا شروع کر دیا وہ تو کرچ کر کے کھا گیا وہ تو چپنے والی بوٹی تھی کان کا علاج کروا تجھے میں نے بول دیا تجھے اچھا تجھے جانتا بھی کچھ نہیں میں تجھے کوئی اس کی علامات بتا دیتا ہوں یہ سب بھائیوں سے جنہوں نے یہ سوال کیا میں بتا دیتا ہوں کہ جادو کی یہ علامت ہوتی ہے اور اسیب کی یہ علامت ہوتی ہے اور نظر کی یہ علامت ہوتی ہے اب تجھے پتہ چل گیا تو نے سیکھ لیا مجھ سے تو اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو تو دشمن بڑھنیا لوگوں کا تو تو بیمار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو اس لئے میں نہیں بتاتا اور رزق اللہ کے پاس ہے دموں میں رزق نہیں ہے رزق اللہ کے پاس ہے تو میں نے کل جو کہا تھا کہ میں یہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے دوسمن ہوتے ہیں دوست نہیں ہوتے میں تو عام ڈکٹروں کو بھی ٹوکتا ہوتا ہوں یاد جب تجھے پتا چل گیا کہ اس کو کینسر ہے تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے مریض کو بل پاور دو یہ ہم جب علاج کرتے ہیں اللہ کے فضل سے سپیچ سرپی جو ہے وہ بھی اس میں کام کرتی ہے ایک مریض آتا ہے اپنا طویز لے کر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا خطرناک جسم کا طویز ہے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ نہ کرے گا اگر اس کو زائل نہ کیا کیونکہ یہ شیطانی اثرات ہیں اس میں ہم اس کو ڈسکراج کرتے ہیں اس کے سامنے میں پھارتا ہوں طویز کو تاکہ اس کے اندر سے وہ خوف نکل جائے اس کا گمان جو بنا دیا نا مولوی نے مسجد والے نے بعض نے اس کو پیچھے لے جو بھئی یہ تو مجھے بھی نقصان دے گا تو میں اس کے اس چیز کو توڑتا ہوں کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا میں نے اس کے سامنے پھارا ڈبے رکھے ہوئے میں میں نے اس میں پھینک دیا میں نے بولا جو کچھ نہیں ہوگا اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا اور اپنے اللہ پر بلیف تو کر لو یار اب میں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب لگایا ہاں جی کیا ہوئے یہ ماں کا نام تمہارا کیا نام اوہو اب خاندان میں اداوت شروع ہوگی اب اس کی خواب میں پپی آنا شروع ہو جائے گی ریالی کیس آتے ہیں کہتی جی میں نے خواب دیکھا آپ نے پڑھائی دی نا میں نے خواب دیکھا میں پہلے فلان کے پاس گئی تھی انہوں نے مجھے ایک پڑھائی دی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں میری پپی ہمارے گھر میں آتی ہے میرے تکیہ کے نیچے کیلیں تویز کے اندر تاکیل لگی ہوئی ہے وہ چھوڑ کے چلی گی تو اکدم میری جب جاگ کھلی میں نے تکیہ میں دیکھا تو کیل اور وہ تبیز تھا ریالی تھا شیطان اتنا خویص ہے اس نے پی ایچ ڈی کی حرام توپی میں سنوے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے قیامت تک اس کو اللہ نے مولد دی ہے یہ پوچھا نہ کرو اس کو بولو بھائی علاج کرو میرا آپ کو عام کھانے سے غرض ہے نا آپ کو بتا دیا آپ کہتے ہیں مجھے ساب بتائیں تو میں نے آپ کو کہہ دیا جی آپ کو جادو کیا کر لیا آپ نے الٹا آپ کے اوپر اور اب آپ نے اس کی گردان شروع کر دی آپ نے کہنا ہی آج میں گیا تھا سلفی نے کہا تیرے تھے جادو ہے جتنا اس کو کہتے جاؤ گے مثال میں دینے لگا ہوں نبی سے حضرت انصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جا رہے ہیں ان کی سواری نے ٹھوکر کھائی اور گر گئی جہالت کے دور کے لفظ سے انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ اس سے شیطان پھول کے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا نام لو کہو بسم اللہ اس سے وہ ضلیل ہو کر کیا ہو جاتا ہے مکہ کی طرح ہو جاتا ہے ضلیل ہو کر اب جو کہتے ہیں نا تینوں جن چمڑے اور بڑا طاقت والا جن ہے وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مولوی تینوں بھی نہیں چھوڑتا میں جب وہ کہتے ہیں نا کیڑا جنیں آوے سامنے انشاءاللہ طلب وہ نہیں آتا سامنے اللہ خوف ڈال دیتا ہے گمان بناو اپنا اللہ پر کہ میرا کوئی کچھ نہیں میں جب پیدا ہوا پیدا نہیں بھی ہوا تھا جب ماں کے پیٹ میں ابھی لو تھرے سے میرے میں روح آئی تھی اس وقت فریشتے نے مجھے بتا دیا تھا یہ کھائے گا یہ تمہارے ساتھ ہوگا یہ پیئے گا پھر اس کے بعد ٹکٹ کٹانا پھر واپس آ جانا یہ جو لکھا ہے ہاں اللہ جب ہم کہتے ہیں اللہ جو تُو نے شر لکھا اس سے مجھے بنا دے دے تو دعائیں کیا کرتی ہیں دعائیں تو دیر کو بدل دیتی ہیں سبحان جی